اسلام علیکم ایڈیوان میڈیا ماترز فور ڈیموکرسی کے فنڈیمنٹلز آف ڈیٹر جرنلزم آن لائن کورس میں اب ہم پانچمے ہفتے میں پہنچ گئے ہیں ابھی تک ہم نے پچھلے ہفتوں میں ڈیٹر جرنلزم کے ایک پروسس کو وضع کر کے اس کی مختلف سٹیجز کا جائزہ لیا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے ہفتے میں ہم نے اس پروسس کی پہلی سٹیج یعنی ڈیٹر کلیکشن ڈیٹر کو کیسے حاصل کرنا ہے کٹھا کرنا ہے اس کی تلاش کیسے کرنی ہے اس کے کچھ طریقے سیکھے دوسرے ہفتے میں ہم نے ڈیٹر انالیسز کے لیے جن ٹولز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یعنی سپریڈشیٹ سوفویرز ان کا ہم نے ڈیمنسٹریشن دیا تیسرے اور چوتھے ہفتے میں ہم نے ڈیٹر جرنلزم پروسس کی دوسرے مرحلے یعنی ڈیٹر انٹیروگیشن پر کام مکمل کیا اور اس میں ہم نے ڈیٹر کا بقاعدہ تجزیہ کیا اور تجزیہ کے ذریعے ہم نے ڈیٹر میں سے مختلف معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی ڈیٹر جرنلزم پروسس کے جو تیسرا مرحلہ ہے وہ رپورٹنگ کا ہے اس کے اوپر ہم ڈیٹر انالیسز کے دوران بھی بات کرتے آئے ہیں ہم نے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اس طرح سے کوئن کیے کہ وہ ہمیں رپورٹنگ میں مدد کر سکیں یا خبر لکھنے میں مدد کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اسائنمنٹس اور ڈسکشن قویسچنز میں بھی رپورٹنگ والی جو سٹیج ہے اس کو سامنے رکھ کر کچھ ڈسکشنز کر رہے ہیں اور چھتے ہفتے میں ہم اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے لیکن ابھی اس پانچ میں ہفتے میں ہم ڈیٹر ویجولائزیشن کے بارے میں بات کریں گے بہت سارے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیٹر جنرلزم کا کول یا فان یا ایک انوکھا حصہ ہے جو ان کی دلچسپی کا باعث بھی بنتا ہے اور اکثر ہم یہ بھی نوٹس کرتے ہیں کہ ہمارے پڑھنے والے یا دیکھنے والے بھی ویجولائزیشن کے ذاتھ بہت زیادہ انٹرارکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ انگیج کرتے ہیں سو ویجولائزیشن جو ہیں وہ اگر آپ نے اپنے ڈیٹر کی مدد سے جو آپ نے انالیسس کیا ہے اس کی مدد سے اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے بنانی ہو تو ان میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ چیزیں جو ہیں ان کا ہم اس ہفتے میں احادہ کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ دیٹر ویجولائزیشن کے کیا بنیادی اصول ہیں اس کے ایلمنٹس کیا ہیں کیا سٹرٹیجیز ہمیں اپنانی پڑتی ہیں جب ہم کسی ڈیٹر کو ویجولی ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کریں اور اس کے علاوہ سب سے ضروری بات یہ کہ اگر ہم یہ کرنا چاہیں اپنی خبروں کے لیے اپنی ریپورٹنگ کے لیے تو کیا ایسے ٹولز ہمارے پاس استعمال ہیں جن کو استعمال کر کے ہم دیٹر کی ویجولائزیشنز بنا سکتے ہیں سو اس سب پر ہم اس ہفتے میں بات کریں گے کچھ اس میں تیوریٹیکل بات ہوگی جو آئی ہوپ دیٹر سوریسی کونسیپچول ہے اور آئی ہوپ اس کی مدد سے آپ مستقبل میں جب بھی آپ دیٹر سوریس کے پر کام کر رہے ہوں تو آپ ویجولائزیشنز کے حوالے سے بہتر ڈیسیجنز کر سکیں اور اس کے علاوہ بہت ساری پریکٹیکل انفرمیشن اس ہفتے میں ہوگی ٹیٹوریلز کی شکل میں جس میں ہم کچھ خاص ٹولز جو ہیں ان کو استعمال کرنا سیکھیں گے اور ان کی مدد سے ہم ویجولائزیشنز بنائیں گے سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ باقی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں اور آپ ان ٹولز کو باقائزت سے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں بہت شکریہ